نظر ہوں و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ بالمداد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید عزیز دوستو بزرگو اہل محلہ طلباء اللہ کا بہت بہت کرم ہے احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور دین اسلام جیسے آفاقی آبدی کامل اور جامع مذہب کو ہمارے لئے بطور دین منتخب کیا میں کئی دفعہ اس حوالے سے وقتن فوقتن گفتگو کر چکا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے آج یورپ کی پیروی میں یورپ کی اتباع میں ہمارے مسلمان بعض اور جدید میڈیا کبھی فادر ڈے کبھی عورت مارچ کبھی مدر ڈے کبھی ٹیچر ڈے کبھی ویلنٹائنڈ اور پتنی کیا کیا علم غلم انہوں نے دن نکالے ہوئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ان کی حقوق کے مخالف ہے ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیسے یہ بات آگئی ہے کہ شاید اسلام صرف پانچ وقت کی نماز کا مذہب ہے اسلام صرف داڑی رکھنے کا نام ہے اور اسلام ایک شٹل کاک برکہ پینا کر اور عورت کو ایک کمرے کے اندر گاڑ دینے کا نام ہے قطعا نہیں اسلام نے ہر ہر فرد کو اس کی حقوق دیئے ہوئے انہی افراد میں سے ایک فرد عورت ہے ایک فرد بیٹی ہے ایک فرد بیوی ہے اگر آپ اسلام سے پہلے زمانے جہلیت کی تاریخ پڑھے تو عورت ایک بدترین مخلوق سمجھی جاتی تھی کسی قسم کا کوئی حق اس عورت کے لئے نہیں تھا جیسے آج یورپ کے اندر یہ ایک برینڈ ہے جوتے اور پینڈ بیچنے کے لئے اس عورت کو سجاہ سوار کے میڈیا کے سامنے لایا جاتا ہے اسی طرح عورت وہ ایک استعمال کی چیز تھی ایک شہوت پورا کرنے کی چیز تھی اس کے کوئی حقوق نہیں تھے حالت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی مر جاتا تو اس کی بیوی کے اوپر اس کا اپنا بیٹا کپڑا ڈال کے اسے اپنی بیوی بنا لیتا یا کسی اور کے حوالے کر دیتا جنگوں کے اندر جو عورتیں آتی تھی باندیا اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے یا تو خوبصورت ہوتی تھی تو اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اگر پسند نہیں ہوتی تھی تو دو سو یار کو گفت کر لیتے تھے مراز کے اندر ان کا کوئی حق نہیں تھا مراز میں ان کا کوئی حق نہیں تھا اچھی چیزوں میں کوئی حق نہیں تھا وَقَالُوا مَا فِي بُتُونِ حَاذِلْ أَنْعَالِسَطٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا یعنی اندازہ اس سے لگائے اللہ کہتا ہے وہ مشرقین کیا کہتے تھے ان جانوروں کے پیٹ میں جو دودھ دودھ یا کوئی نر بچہ ہے یہ دودھ خالص ہمارے مردوں کے لیے خالص ہمارے مردوں کے لیے عورتوں پر حرام ہے یہ دودھ بھی عورتیں نہیں پی سکتی اور اس سے کوئی سانڈ نکلا ہے کوئی بچہ نکلا ہے تو بچہ بھی ہمارے مردوں کو ملے گا عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا عورت ایک آر تھا ایک شرم تھی یہی وجہ ہے کہ ان کیا رواج تھا کہ بیٹھی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ جب دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کیا تھا کس جرم کے بلے میں کس گناہ کے بلے میں تجھے دفن کیا گیا تجھے مارا گیا رواج کیا تھا کہ عورت کا جب بچہ ہوتا تھا تو ایک کھڑا کھوڑ دیا جاتا تھا اور عورت کو کہا جاتا تھا کہ اس کھڑے کے اندر تُو بچہ دے اگر لڑکا پیدا ہوا تو سنبال نبال کے لے کر آ جانا اور اگر بچی پیدا ہوئی معاذ اللہ تو یہی مٹی اس کے اوپر ڈال دیں اسے گھر تک لے کر آنا ہی نہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں نے آٹھ بیٹیوں کو اپنے اس ہاتھ سے زندہ دفن کیا ہے اب میں اسلام علیہ کر آگئے ہوں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری طاقت ہے تو ایک ایک غلام ان کی طرف سے آزاد کر دے یا پھر ایک ایک اونٹ ان کی طرف سے صدقہ کر دے تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور ایک رواد یہ تھا کہ اگر پیدائش کے وقت دفن نہیں کی گئی تو جب بچی تھوڑی بڑی ہوئی پانچ چھ سال کی ہوئی اسے سمجھا سوار کر اس کو پوڈر وغیرہ لگا کر اچھے کپڑے پینا کر پھر اسے ایک کوئے کی طرف لے کر جائے جاتا کوئی خالقوں ہوتا تھا اور اس بچی کو کہا جاتا تھا کہ اس کوئے میں جھان کر دیکھ جب وہ جھان کر دیکھتی تو پیچھے اس کا ظالم شکی باپ دھکا دے کر اسے اس کوئے میں گرا دیتا تھا لیکن اسلام نے آ کر اس عورت کو ماں کا مقام دیا اس عورت کو بہن کا مقام دیا اس عورت کو بیوی کا مقام دیا اس عورت کو بیٹی کا مقام دیا اس عورت کے لئے جائدات میں سے حصہ نکالا اس عورت کو گھر کی مالکن بنایا وہ زمانہ جس زمانے میں بیٹیوں کو آر سمجھا جاتا تھا قرآن کہتا ہے اِذَا بُشِّرَا عَدْعَاتُهُمْ بِالْأُنْسَا زَلَّا وَجُمُسْوَدَّا جب ان مشرقین میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی کہ تیری بیٹی ہوئی ہے اس کا چیرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا کہ یہ کیا خبر لے کر آ گیا وہ وہ قضیم قضبناک ہو جاتا تھا غصہ کر لیتا تھا کہ بیٹی ہو گئی میری اب وہ قوم سے چھٹا تھا کہ یہ تو بہت بڑی میری بیزتی ہو گئی ہے بہت بڑا میرے لئے آر ہے میں قوم کے سامنے نظریں کیسے ملاؤں گا قوم کو نگاہیں اٹھا کر دیکھوں گا کیسے میری بیٹی پیدا ہو گئی یہ تو میری بیزتی ہے وہ بھاگتا کرتا تھا کہ آیا اسی زلت اور رسوائی کو میں اٹھا اٹھا کے چلوں یا اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں ہائے تمہارا خانہ خراب ہو تمہارا بیڑا غرک ہو کتنا ہی برا فیصل ہے جو تم کرتے ہو لیکن اسلام نے آ کر اس عورت کو میں نے کہا جہاں ماں کا مقام دیا کہ قدموں کے تحت جنت لکھ دی اور جہاں بیٹی کا مقام دیا اسلام نے آ کر یہ کہا نہیں بیٹی کو دفنانا نہیں ہے زندہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہو اور تینوں کو وہ اچھے کپڑے پینائے ان کی اچھی تربیت کرے ان کے ساتھ محبت رکھے ان کے کھانے کا ان کے کپڑوں کا بندوبست کرے اسے قیامت کے لئے جنت کی بشارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ زمانہ جس میں بیٹی کو زندہ دفن کرنے کو فخر سمجھا جاتا تھا اسلام نے آ کر اس عورت کو بیٹی کا مقام دیا اور اپنے ماننے والوں کو کیا تربیت دی منعار یہ پیچھے ردی صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں کہا اگر دو بیٹیوں کی پرورش کرے تب بھی جنت ہے ایک صحابی نے کھڑکا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی کسی کو اللہ کی رسول نے فرمایا ایک بھی بیٹی ہو اچھی طرح تربیت کرے اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے اس کے کھانے کا بندوبست کرے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے ترمیزی کے روایت ہے منعال جاریتینی جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے دو بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے منعال جاریتینی دخلتو انا وہوا الجنہا کذا فأشار بی اسبعائی جو اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرے انہیں اچھی تربیت دے ان کے کپڑوں کا خیاد رکھے ان کے کھانوں کا خیاد رکھے اسے بڑا کرے قیامت میں میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے ایسے امجیوں سے اشارہ کر کے دکھائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من کان لأحدكم سلاس بناتن او اخوات جس کسی کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّا وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کا خیاد رکھے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا اور ترمیزی کی گرائے تھے مَنِبُ تُلِيَا مِنَ الشَّيْئِ مِنَ الْبَنَا تِي جس کو بیٹیوں کی وجہ سے کوئی تنگی آئی کوئی پریشانی بیٹی ہے کبھی کھانا مانتی ہے آدمی ذرا غریب ہوتا ہے کبھی اچھے کپڑے مانتی کبھی کوئی بیماری آجاتی ہے لیکن اس نے فَسَبَرَا عَلَيْهِنَّا اس پریشانی پر صبر کیا اس پریشانی میں اس کی خواہش کو پورا کیا اس کے طرح کوئی پریشانی آئی کوئی تنگی لیکن صبر کیا کوئی واقعی ہے میری بیٹی ہے میری جتنی طاقت ہوگی میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا میں اس کی جائز خواہشات پورے کروں گا میں اس کے حقوق پورے کروں گا کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّار یہ بیٹی جس پر آنے والی مشکلات پر یہ سبر کر رہے اس بیٹی کی وجہ سے کوئی تکلیف اسے پہنچ رہی ہے اس پر سبر کر رہے اور اس بیٹی کے حقوق پورے کر رہے یہ بیٹی قیامت کے دن اس واق اور جہنم کے درمیان آر بن جائے گی یہ بیٹی اسے جہنم میں جانے نہیں دے گی یہ اسلام کی تعلیمات یہ اسلام کا حکم ہے کہ بیٹیوں کو عورتوں کو کم تر نہ سمجھو بیٹی آئے تو خوشی کا اظہار کرو بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھو یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو تمہیں بتا رہے کہ بیٹی کی پرورش کرنے پر جنت کا زامن میں ہوں یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو تمہیں بتا رہے کہ بیٹی کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا اس کی اچھی تربیت کرنے والا اسے اچھی تعلیم دینے والا اس کی حقوق پورے کرنے والا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا قیامت میں میں اور یہ بیٹی کا والد یا یہ بیٹی کا بھائی اگر اس کا باپ فوت ہو گیا تو بھائی اس کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے بھائی اس کے حقوق پورے کرتا ہے میں یہ بیٹی کا والد یا اس کا بھائی اور میں قیامت میں یوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے کتنا بڑا مقام دیا اس بیٹی کی پرورش پر کتنی بڑی بشارتیں دی اس بیٹی کی پرورش پر اس بیٹی کو سینے سے لگانے کے لیے اس بیٹی کو رحمت سمجھتے ہوئے افسوس ہمارے ذہنوں پر وہی مشرقین مکہ والے ذہن کہ آج بھی ایسے جانور نمہ انسان آج بھی ایسے جاہل آج بھی ایسے گوار اور برکے پڑھے لکھے جاہل کہ جنہیں کہا جاتے کہ تیری بیٹی ہوئی چہرہ کالہ ہو جاتے مو بنا لیتا ہے کئی جانور آج بھی ایسے زندہ ہیں یہ مشرقین مکہ کا طریقہ تھا اللہ اکبر حافظ الدین و الدنیا امام ابن عساکر رحمل ایک بہت بڑے عالم گزرے ان کی کتاب تاریخ تاریخ دمشق کچھتر جلدوں پر اس میں ایک روایت لے کر آئے من برکت المرأتی تبکیروہا بالانسا عورت کی برکت کی علامت ہے عورت کی خوشبختی کی یہ علامت ہے کہ اس کی پیلی اولاد بیٹی ہو پیلی اولاد بیٹی ہو من یمن المرأتی این یکونا بکروہا جاریتن ایک روایت کہ عورت کی خوشبختی ہے یہ عورت کی نیک بختی ہے کہ اس کی پیلی اولاد بیٹی ہو ایسی عورت خوشنصیب ہے ایسی عورت برکتوں والی ہے ایسی عورت معزز ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نعم الولد البنات المخدرات بہترین اولاد وہ پردے والی بیٹی ہے شریعت تو بیٹی ہونے کو پہلی بیٹی ہونے کو عورت کی خوشبختی سمجھے عورت کی برکت سمجھے وہ بیٹی کو بہترین اولاد کہے اور آج اسی شریعت کے ماننے والے آج اسی قرآن کو ماننے والے آج اسی نبی کو ماننے والے اس نبی کے فرامین کو پسے پش ڈال کر یہ سمجھے کہ اوہو یہ عورت منہو سے یہ کیسی عورت ہے جو صرف بیٹیاں دیتی ہے یہ کیسی عورت ہے جو جس کی اولاد صرف بیٹیاں ہیں فلاں کے تو کوئی بیٹا ہوتے ہی نہیں ہے فلاں تو بڑا بدقسمت اس کی تو بیٹیاں بیٹیاں فلاں بدقسمت نہیں ہے فلاں رحمتو والا ہے فلاں برکتو والا ہے عجیب بات یہ ہے ایک تو شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اوپر سے وہ مظلوم عورت کمبختا جو تیرا گھر بسانے کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہے جیسے آج تو اپنی بین کو لاد میں پال رہے اپنی بیٹی کو لاد میں پال رہے اس کو بھی اس کے باپ نے اسی طرح لاد سے پالا تھا اس کو بھی اس کے بھائی نے اسی طرح لاد سے پالا تھا کمبختی کے علامت یہ ہے یہ مرد جو صبح شام باہر جا کے گالیاں سنتا ہے کبھی افسر کے موہ سے گالیاں سنتا ہے کبھی پولیس والے کے موہ سے گالیاں سنتا ہے کبھی ریڑی والے کے مجھ سے گالیاں سنتے ہیں کبھی پڑوسی کے مجھ سے گالیاں سنتے ہیں کبھی دوست کے مجھ سے گالیاں سنتے ہیں یہ بے غیرت گھر کے اندر آکے بیوی پر بدماشی کرتے ہیں بیٹی کیوں ہوئی بیٹی کیوں لے کر آئے یہ کوئی شکری ہے یہ کوئی مشین ہے کہ تو اس میں دودھ ڈالے گا تو دودھ نکلے گا گاجہ ڈالے گا تو گاجر کا حلوہ نکلے گا یہ عورت ہے میرے بھائی اس کے حق میں اس کے بس میں کچھ نہیں ہے لَهُو مُلْقُ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاع وہ اللہ کی ذات ہے جو چاہے پیدا کرے چاہے مرد پیدا کرے چاہے عورت پیدا کرے چاہے لڑکی پیدا کرے چاہے لڑکا پیدا کرے چاہے صحیئ سالم پیدا کرے چاہے لنگڑا اور لولا پیدا کرے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے جس کو چاہے بیٹیا دے وہ اللہ ہے جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہتا ہے بیٹا بھی دے دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے جس کو چاہے بانچ پیدا کر دیتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے خالق اللہ ہے بیٹا دینا بھی اللہ کا کام ہے بیٹی دینا بھی اللہ کا کام ہے اللہ جب چاہے گا بیٹی دے گا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں اللہ جب چاہے گا بیٹا دے گا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں اللہ جب چاہے گا بیٹی اور بیٹا دونے افساد دے دے گا اور اللہ جب چاہے گا تم الٹے لٹک جاؤ ہر مزار والے کے پاس چلے جاؤ ہر پیر کے پاس چلے جاؤ ہر ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ ہر حکیم کے پاتھ چل جاؤ جب اللہ بارج رکھنا چاہے جب اللہ نہ دینا چاہے نہ مرد کچھ کر سکتے ہیں نہ عورت کچھ کر سکتا ہے عورت کو کیوں کوشتا ہے عورت کو کیوں گالیاں دیتا ہے اللہ ورماتے بیٹیاں دینے والا میں ہوں تجھے اعتراض ہے تو اللہ کی خالقیت پر اعتراض کر اللہ کی صفت خلق پر اعتراض کر ظالمہ یہ مشرقین ہے مکہ کا طریقہ ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر مو بنا لے بیٹی پیدا ہونے پر لزاد بگڑے اسلام کا یہ حکم ہے اسلام کی یہ تعلیمات ہے اگر بیٹی اتنی بری ہے تجھے یہ کیوں چان نہیں آتا کہ تُو جو آج پیدا ہوا ہے تُو جو مرد ہے تُو بھی تو کسی بیٹی کی اولاد ہے سونے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے سونے سے جو چیز بنتی ہو اچھی ہوتی ہے اور گندی چیز سے جو چیز نکلتی ہو بھی گندی ہوتی ہے پہانے کا کیڑا گندگی کا کیڑا بھی گندہ ہوتا اسے کی گندگی سے نکلتی ہے اگر یہ عورت اتنی بری چیز ہے تو اپنے گلے میں پھگنا ڈال تُو بھی اسی عورت سے نکلا ہوا ہے اپنے آب کو مار تُو بھی اس عورت سے نکلا ہوا ہے کوئی مرد دنیا میں آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا لیکن ایک عورت ہے اللہ نے عورت کو یہ مقام دیا جو فخر سے کہہ سکتی ہے اللہ نے صدی کے اکبر کی بیٹی کو یہ مقام دیا جو فخر سے کہہ سکتی ہے کہ میرا گھر جوزہ تم من ریاض الجنہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اس لئے کہ کائنات کا سردار بھی یہاں دفن ہے اور کائنات کے سردار کے دونے خلیفے بھی یہاں دفن ہیں یہ عورت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹی ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کے سردار نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آج ہم لوگ سیدوں کی کتنی عزت کرتے ہیں اہلِ بیت سید ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے جوتے جو اہلِ حق باعمل سید ہیں ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے جوتے اپنے سروں پر رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہلِ بیت کی مثال میرے گھڑانے کی مثال نو کی کشتی کی طرح ہے جو ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہدایت یافتہ ہو گیا اور جو ان کے رستے سے اٹھا وہ گمرائی کے رستے پہ چلا گیا ہم عزت کے ساتھ سیدوں کے آگے ہاتھ بانتے ہیں سید کو گالی دینا سید کو برا بلا کہنا سید کی توہین کرنا سید کی تضلیل کرنے کو اپنے لئے برا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے سید کی توہین کرنا سید کی تضلیل کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ سید یہ اہلِ بیت یہ ہمارے سروں کے تاج ہے اے نامرادو یہ سید جن کو آج ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ایک عورت گوبی فاطمہ کی اولاد ہے سید مرد ہونے کی وجہ سے سید نہیں ہے سید اس لیے کہ اس کا سلسلہ نصب یہ اس عورت کی خصوصیت ہے آپ کو جی بات بتاؤں انسانوں کے اندر نصب مرد سے چلتا ہے جانوروں میں عورت سے مادے سے چلتا ہے انسانوں کے اندر نصب مرد میں سے چلتا ہے مرد جس برادری کا ہوگا اس کا بیٹا اسی برادری کا تصور کیا جائے گا لیکن یہ ایک بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی کی خصوصیت ہے کہ ان کی اولاد کا نصب ان سے چلتا ہے ان کو سید بی بی فاطمہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو یہ اس عورت کا مقام ہے یہ اس بیٹی کا مقام ہے اس لیے بیٹی پیدا ہونے پر اپنے آپ کو کوئی ایسی زلیل مخلوق نہ سمجھے فخر کرے اللہ کا شکر کرے امام احمد بن امبل ایک شاگر تھے میں نے اُس دن بھی یہ بات سنائی ان کے ہاں ساتھ بیٹیاں پیدا ہوئیں ساتھ بیٹیاں جب ساتھ بیٹی پیدا ہوئی امام احمد بن امبل جو بہت بڑے محدث ہے ان کے گھر میں گر کہا بیٹا پریشان نہ ہو اللہ نے انبیاء کو بیٹیا دی اللہ نے انبیاء کو بیٹیا دی یہ جو آج عورتوں کے مسائل تم ہم سے پوچھتے ہو طلاق کے مسائل دیگر مسائل یہ آدھے سے زیادہ مسائل صدیقی اکبر کی بیٹی اممہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی امنا کی وجہ سے ہمارے سامنے اگر وہ نہ ہوتی تو دین کے کترے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہوتی اس لیے کسی طور پر خاص کر نرازنان ہمارے پتھان پہ بھی اسی طرح ہے ان گیا بیٹی پیدا ہو جاتی تو مو بنا لیتے اے کم بخت مارے یا اسی طرح بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتے نہیں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح ہے مراس میں حقوق میں نہیں بیٹے کے لیے کپڑا لے کر آ رہے ہو بیٹی کے لیے بھی کپڑا سیو بیٹے کے لیے بیٹے کے لیے موبائل لے رہے ہو بیٹے کے لیے موٹر سیکل لے رہے ہو تو بیٹی کے لئے زیور اور بہترین جوتے لے کر دو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بات ختم کا پگلی نئی بات ہے کہ جس نے اپنے بیٹیوں کی بہترین طریقے سے پرورش کی ان کی تعلیم اور تربیت کا خیاد رکھا سکول کی تعلیمیں جہاں تک شرط اجازت دیتی وہاں تک دے مدرسے کی تعلیمیں وہاں تک دے ان کے کپڑوں کا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر وہ مقاسد حسنہ کے اندر روایت ہے یا رسول اللہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں اللہ سے دعا مانگ تو کس کو مار دے یہ مر جائے اس کو کیسے سنبھالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار ایسی دعا نہ کرنا یہ برکتوں والی ہے یہ تیرے گھر میں برکت لے کر آئیے اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں جو رب تجھے کھلا رہے وہی اس بیٹی کو کھلانے والا ہے اور اس بیٹی کو مارتا ہے کہ جب بیماری تجھ پر آئے گی یہی بیٹی تیری تیمارداری کرنے کیلئے کھڑی ہوگی جب گھر کے مسئلے مسائل ہوں گے یہی بیٹی تیرے سر پر کھڑوں گے تجربہ ہے مشاہدہ ہے بلکہ میں تو کہتوں اسی فیصد سے زیادہ مشاہدہ ہے بڑاپے میں بیٹے تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے لیکن یہ بیٹیاں اپنے بیٹوں سمیت تمہارے کی ٹانگیں دبائیں گے یہ بیٹے تمہیں بڑاپے میں تنگ ہو جائیں گے کھانا کھڑانے کو تیار نہ ہوں گے لیکن یہ بیٹیاں روٹی توڑ توڑ کے نوالا تیرے موں میں ڈالے گی میں نے دیکھا ہے بیٹے اور ہوم میں باپ کو ڈالنے کیلئے تیار ہے بیٹی آتی ہے نہیں میں اببا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی اس لیے یہ اللہ کی بہت پسندیدہ مخلوق ہے خدارہ ان کی پیدائش پر محمد بنایا کرے بلکہ ان کی پیدائش پر فخر کیا کرے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے ان پر فخر کرے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی برکت کے علامت ہے عورت کی خوشبختی کے علامت ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو اور فخر کرے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی اچھی پرورش کی اور پھر اس کا نکاح کر دیا تو قیامت میں یہ باق اور میں اس طرح جنت کے اندر ہوں گا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے